بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چار محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ جنات کی پیدائش قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا ایک طویل زمانے تک و زمین میں آباد رہے پھر قلعوں نے فساد مچانا پر فون بہانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا ابلیز بھی جنات میں سے تھا لیکن کثرت سے عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا چلانچ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیر دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کی نیزنین رسوا کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت و رخ نمائی کے لیے بھیجے گئے تھے چلانچہ احادیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے اور قرآن قریب میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جانا حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اتنے میں حضرت ابراہیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکر کر زمین پر لٹا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا اور پھر دل میں سے خون کا ایک لو تھڑا نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زغزم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان ٹاپوں کا اثر بھی دیکھتا تھا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا رچھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے ہوئے ہدایت کے ان یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہدایت تنب کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے اہدین السراط المستقیم ترجمہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت فرما نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت نماز کے بعد تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ ننان نبہ مرتبہ ہوئے اور نا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لغو لغو الملک ولغو الحمد وغو علا کل شئی قدیر یہ مل کر سوپ ہوئے پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے خواہ سمندر کے جھاک کے برابر ہو نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اسلام کے عنوہ کوئی دین مقبول نہیں پران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شرس اسلام کے عنوات کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وقت دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آفرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شابین ہوگا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں کافروں کے مال سے تاجب نہ کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کافروں کے مال اور اونات سے تاجب میں مت پڑنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے نمبر آٹھ آسرت کے بارے میں قبر کے تین سوال ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے وہ کہتا ہے ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر نو طبع نبی سے علاج خجور سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچکی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر خجورے کھلاو اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی خجورے کھلاو فائدہ بچہ کی پیدائش کے بعد خجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد قفول نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری خطہ ہو جاتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے کسی کے ہاتھ سے نقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لیں اور صاف کر کے کھا لیں شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے اور کھانے کے بعد جب تک اومیوں کو نہ چاٹ لیں ہاتھ کو روال سے نہ پوچھے اس لئے کی معلوم نہیں کہ کس دانے میں برکت ہے اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی